جی اسلام علیکم یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کچھ ایسے کمپلیکیشنز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ہمیشہ ہم سے مسکر ہوتے ہیں اس بھی ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے انفیکشن ہے لیور سیروسس کو مختلف سب کا انفیکشن ہوتی ہے کیونکہ امیونٹی کم ہوتی ہے تو یہ انفیکشن بیکٹیریا کے بھی ہو سکتے ہیں وائرس بھی ہو سکتے ہیں فنگس بھی ہو سکتے ہیں تو اس لئے اگر سیروسس مریض بخار کے ساتھ آئے تو امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ بیکٹیریا ہے وائرس فنگائی ہے اس کے کلچرز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں اس کے بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہمیں یہ بھولنے نہیں چاہیے کہ کسی قسم کا بھی انفیکشن ہو سکتا ہے ایک اور کامپلیکیشنز ہے کوئی گلاپیتی کوئی گلاپیتی ہے کہ ان میں سے وہ جو نارملی دیکھیں نارملی باڈی میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بیلنس ہوتا ہے یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ اگر آپ کو زخم لگ جائے یا خون ان خون کو ایک بیلنس میں رکھا جاتا ہے کہ نئی بہنے لگے اور نئی ترامبوس ہو تو اگر جیسی بہنے آتا ہے تو بہنے لگتا ہے تو کاؤگولیشن کا فیکٹرز سامنے آ جاتا ہے کاؤگولیشن کا پروسس سامنے آ جاتا ہے اور پھر اس کو ترامبوس کر کے ترامبوس بنا کے بلیڈنگ کو سٹاپ کرتا ہے لیکن اگر یہ ترامبوسز بننا شروع جاتا ہے تو فیبنلائسز کا میکنیزم ہوتا ہے کہ اس ترامبوس کو توڑتا ہے تاکہ خون کی روانی نہ رکے تو یہ ریگلیٹری میکنیزم نارمل بندے میں ہوتی ہے یہ امام سب کے بندے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے لیور سیروسس میں یہ بیلنس برابر یہ ہے یہ نارمل بندہ ہے یہ لیور سیروسس کا ہے یہ پرو کوگلینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ کوگلیشن والے فیکٹرز ہیں یہ فیبنلائسز والے فیکٹرز ہیں تو لیور میں یہ دونوں ہوتے ہیں بیلنس ہوتا ہے لیکن ان کی مقدار کم ہوتی ہے تو تھوڑا سا بھی کوئی ڈرگ دی کوئی ایم بیلنس ہوا تو یہ فورن یہ دوسرے طرف لڑک چلتے ہیں تو ان میں کوگلیپیتی کا چانس زیادہ ہوتا ہے یا تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے یا پھر ترامبوس بن جاتا ہے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں پورٹر میں ترامبوسز ٹھیک ہے تو یہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے کہ میں پتہ چلے کہ آیا یہ آیا کوئی 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 گلیشن تو نہیں ہوئی یا بلیڈنگ تو نہیں ہوئی اور یہ پھر آپ دیکھ لیں گے میں نے آپ کو اس فائل بیجی ہے کہ کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں اور کس طرح یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ کلنیکل یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس کا پورٹر میں ترامبوسز تو نہیں ہے اگر پورٹر میں ترامبوسز ہے تو آیا یہ بلیڈ پیشنٹ زیادہ ہے تو پھر اس کو جو ہے نا ہم کچھ ڈرگز دیتے ہیں تاکہ یہ ترامبوسز ہم ختم کر لیں اور اگر ترامبوسز نہیں ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس کی ترامبوسز کو ایمپس سے بچائیں تو ایک بیلنس ہوتا ہے یہ پھر جیسے جیسے کیسز آئیں گے میں آپ ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن آپ کو کانسپس ہونا چاہیے لاسٹ جو ہے یہ مال نیوٹریشن ہے ہمارے تمام سیڈاٹک پیشنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے ہمون بڑے کمزور ہوتے ہیں ان کی نیوٹریشن بڑی کم ہوتی ہے تو مال نیوٹریشن is a frequent complication liver cirrhosis کیونکہ ان کے تمام میکنیزم میٹابولیزم سلو ہوتے ہیں it predisposes to infection اس کی وجہ سے infection ہوتی ہے ہیپیٹیکن سفلاپیتی ہوتی ہے اور اسائیٹیز بنتی ہے تو اس کو ہمیں address کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پیشنٹ infection develop نہ کرے انسفلاپیتی میں ہینا چاہے اور اسائیٹیز develop نہ کرے آپ کو ظہرن لگیں کہ تو اس کی obesity ہے cirrhosis بھی ہوتے ہیں obese بھی ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ان میں fade زیادہ ہوتا ہے protein کم ہوتا ہے تو even obese patient بھی اگر ان کو cirrhosis ہے تو اس میں chance ہوتا ہے کہ ان میں protein کی کمی ہوگی sarcopenia means less proteins اور جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہمیں confirm کرنا چاہیے کہ یہ پریز نہ کرے یہ اپنی nutritional requirements صحیح لے اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو ہم nutritional high nutritional diets دیتے ہیں ہم اس کو یہ ایمانو لبان دیتے ہیں لیورین دیتے ہیں پروٹینز دیتے ہیں تاکہ اس کی nutrition اچھی رہے اور جب nutrition اچھی ہوگی تو ہوگا کیا کہ اس پیشنٹ کو infections نہیں ہوں گے انسفلاپیتی میں نہیں جائے گا اور اس کو سائیٹیز develop نہیں ہوگی تو یہ تین ایسے فیکٹرز ہیں جو میں بھولنے نہیں چاہیے اور سروٹک مریز میں ہمیں دیکھ لینے چاہیے تو تینکیو ویڈیو مچ اگین چھوٹے سی ایک ویڈیو تھی لیکن اس وز امپورٹنٹ اور اس پہ ہم میرے کمپلیکیشنز پورے ہوگے اب ایک اور جو امپورٹنٹ سینیریو ہے وہ ایک یور انکرانک لیور فیلیر اس کی ویڈیو ابھی آئے گی پر آپ کے پاس آ رہی ہے انشاء دا جیو کہ تینکیو ویڈیو مچ